درجہ حرارت ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں اس جگہ کا نام اومیا کون ہے جو روس کے تھنڈے ترین علاقوں میں سے ایک ہے زیادہ تر شہروں میں سردیوں میں درجہ حرارت منس دو سے تین سینٹی گریڈ تک گرتا ہے مگر اومیا کون میں درجہ حرارت منس ساٹھ سے ستر ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے آپ ذرا سوچئے اتنی سردی میں وہاں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا ویسے تو روس میں سب سے تھنڈی جگہ سائیبیریہ ہے مگر روس کے شہر اومیا کون اومیا کون میں سب سے زیادہ تھنڈ پڑتی ہے یہاں کاریں گاڑیاں پیڑ پوتے سب کچھ جم جاتا ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اومیا کون شہر اور اس کے لوگوں کے بارے میں چند بات ہیں انڈی گر کا دریا کے کنارے بسا شہر اومیا کون سال کے چند مہینے بہت سرد موسم کا سامنا کرتا ہے اس شہر میں ایک ہزار کے لگ بھگ افراد رہتے ہیں یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ اگر گرم پانی کو ہوا میں اچ اچھال دیا جائے تو وہ بھی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے روس کی بہت سے ٹورسٹ کمپنیاں لوگوں کو اومیا کون شہر کے ٹور پر لے جاتی ہیں تاکہ لوگ کون کو جمع دینے والی سردی کا ایکسپیرینس کر سکیں اس جگہ پر دور دور تک زمین نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں چاروں طرف برف کی موٹی چادر نظر آتی ہے لوگ دھوب کے لیے مہین ترستے ہیں اور دھوب نکلنے پر ہی گھروں سے باہر آتے ہیں حالانکہ انہیں روز مرہ ضروریات کی چیزیں لین کے لیے برفیلی ہواوں کا سامنا کرتے ہوئے مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے اومیا کون کے لوگ گھر سے باہر نکلنے پر کپڑوں کی چھے سے ساتھ لیئرز پہنتے ہیں تاکہ انہیں تھانڈ نہ لگے لیکن ان کے گھر سے باہر نکلنے پر ان کے چہرے آنکھوں اور پلکوں پر برف جم جاتی ہے جسے بار بار ساف کرنا پڑتا ہے چھوٹے بچے باہر نہیں جا پاتے اور جو باہر جاتے ہیں وہ صحیح سے بھاگ نہیں پاتے اومیا کون شہر میں روش گھنٹے کے لیے ہی نصیب ہو پاتی ہے یہاں کے لوگوں کا ٹوائلٹ گھروں سے باہر ہوتا ہے کیونکہ یہاں انڈور پائپنگ اور سیبریج کی سہولت نہیں ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اومیا کون شہر میں گیلے کپڑے سکھانے میں دو سے تین منٹ لگتے ہیں کیونکہ جب کپڑوں کو باہر سکھانے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو ان کا پانی جم کر برف بن جاتا ہے ایسے میں کپڑے کڑک ہو جاتے ہیں یہاں کی ندیاں سردیوں میں جم کر برف بن جاتی ہیں ج جس کی وجہ سے لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اومیا کون کی تھنڈ سے کاریں بھی جم جاتی ہیں جنہیں چلانے کے لیے ہیٹ گیراج میں رکھنا پڑتا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ اپنی گاڑیوں کا انجن بند نہیں کرتے ایسا کرنے سے گاڑی گرم رہتی ہے اور اس پر بر اپنے ہی جمتی انجن بند کرنے سے وہ تھنڈ کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے جسے دوبارہ سٹارٹ کرنا ٹیڑ ہی کھیر ہے کیا آپ بینہ موبائل ی ایلیکٹرونک ایٹمز کے بغیر رہ سکتے ہیں شاید نہیں کیونکہ آج ہم سب موبائل کے آدھی ہو چکے ہیں لیکن اومیا کون میں رہنے والے لوگوں کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں پلکل فضول ہیں جہاں نال میں پانی تک جم جاتا ہے وہاں بجلی اور موبائل ٹاورز کیسے کام کر سکتے ہیں بجلی کی سہولت کسی حد تک دستیاب ہوتی ہے مگر موبائل اور انٹرنیٹ کنیکشن کی سہولت تقریباً ناممکن ہے کبھی کبھی تو تھنڈ کی وج جم جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کئی دنوں تک بجلی کے بغیر رہنا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں پانی پائپ لینوں کے ذریعے آسانی سے ہر گھر تک پہنچ جاتا ہے مگر اومیا کون شہر میں پانی کو گھروں تک پہنچانے کے لیے کافی مشکت کرنا پڑتی ہے یہاں ایک ٹینکر کی مدد سے پانی کو ایک وائلنگ پلانٹ تک لے جایا جاتا ہے وہاں پر پانی کو گرم کرنے کے بعد پائپ لینوں کے ذریعے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے تو لوگوں کی زندگی بھی ٹھپ ہو جائے گی چونکہ یہ دنیا کی سب سے تھنڈی جگہ ہے اس لیے یہاں کھیتی کرنا انتہائی مشکل ہے اور دوسرے شہروں سے راشن منگوانا بھی انتہائی مشکل ہے کیونکہ انہیں برفیلی جگہوں پر سفر کرنا پڑتا ہے جو کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے یہاں کے لوگ صرف بریڈر انڈے گوشت اور مچھری پر ہی گزارا کرتے ہیں جو انہیں آسانی سے مل جاتا ہے اومیا کون شہر میں قبر بنانا بھی انتہائی مشکل ہے کیونکہ برف کی موٹی چادر کو ہٹا کر قبر تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ بیس بیس منٹ کی شفٹ لگا کر ایک قبر کو دو سے تین دن میں کھوت پاتے ہیں زیادہ تھنڈ کی وجہ سے باہر کام کرنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ جسم اکڑ جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بیس بیس منٹ کی شفٹ لگائی جاتی ہے تو یہ تھیں دنیا کے ٹھنڈے شہر سے جڑی چند باتیں جن کو جان کر آپ بھی حیران رہ گئے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں